ان کے ساتھ بچے بڑے شوق کے ساتھ میں ساتھ تصویریں بناتے ہیں آج بھی بہت ساری فیملیز نے ہمارے سے میں ہوں خالدہ سعاد رفیق صاحب تھی تو کورنر پہ تین خواتین بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے وہی جو ایک انداز جو بھت تمیزی کا ایک رواج پیدا کیا گیا ہے اب یہ لنڈن تو نہیں ہے بھائی جان کہ جہاں یہ جبوریت کے نام پہ ازادی کے نام پہ انہوں نے نارے لگایا تھے انہوں نے پہلے وہ میاں صاحب کے مطالعے بات شروع کی اونچی آواز میں نہیں آشتہ سے تو ہم نے آوائٹ کیا جو ہی تھوڑا تھا آگے گیا ہوں تو پھر انہوں نے اونچی آواز میں شروع میں واپس گیا میں نے تینوں کو کہا میں نے کہا آپ تینوں میری بہنوں کی جگہ ہیں تو آگے سے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا اس کے بعد میں نے انہیں دو تین سنائیں میں نے کہا نہیں بی بی اس طرح نہیں یہ پاکستان ہے پاکستان میں آپ کی عزت ضرور کرتے ہیں لیکن آپ ہمارے ہاتھ تو نہ پڑھیں ہمارے گلے تو نہ پڑھیں بس اتنی سی بات کی پیسے تو میرا خیال ہے ماں پہ یہ دھاندلی کے الزامات بھی لگے دھاندی دھاندلی نہیں نہیں یہ نہیں وہاں انہوں نے دو نعرے لگائیں میں نہیں بتانا چاہتا ہوں ٹیک ٹیک وہ سارے لیلیٹڈی نہیں کوئی ہاتھ اٹھایا انہوں نے آپ کے گلے پڑھنے آہ ٹھیک ٹھیک انہوں نے میرا موبائل چھیننے کی کوشش کی انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی میں نے کوئی ویڈیو شیڈیو بنا لی ہے تو وہ تو پھر میرے ہاتھ سے کوئی میں کوئی شیور مرگی تو کھارتا نہیں آگا ہوتا دیسی مرگی کہتا ہوں تو میں نے وہ پھر ہاتھ سے میں کوئی موبائل تو نہیں چھینن سکتا بس اتنی سی بات لیکن خوات ان کا احترام کرنا چاہتا ہے جو میں آپ احترام کرنے کے لیے کیا کہوں سر آگے رکھ دوں جوتے مارے بڑے لوگ ہیں آپ برداشت کریں کہ سر آگے رکھ دے تو آپ کو حکم کریں میں سر آگے رکھ دیتا ہوں آئندہ سے تو اس کی ویڈیو بن جے گی آپ کہیں گے ہنیو بازی کیا کرتا تو لڑکیوں سے جوتے گالی ہیں جوتے نہیں کھائیں گے جوتے کسی سے نہیں کھائیں گے گالی کسی کے نہیں سنیں گے عزت احترام سب کا کریں گے وہ کانگرس سے ہو وہ پی ٹی ای سے ہو وہ کسی لیبر پارٹی سے ہو سب کی عزت کرتے ہیں کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں ہے اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا افیشل یوٹیوب چینل دیکھائیں تمام تعریفیں اوزاد پاک کے لیے جو ہماری شہرنگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ پہ ہونے والی معمولی سی جنبش کو بخو بھی جانتا ہے اور تمام دودھ پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں آپ کو یاد ہوگا سینیٹر افناناللہ خان کی شہر عفضل خان مروت نے لائیو پروگرام کے اندر تھرپی کی تھی وہ تمام مناظر کیمرہ نے ریکارڈ کر لیے تھے لیکن اس کے بعد جب صفائیاں پیش کرنے کا موقع آیا تھا تو جعوید چوتری صاحب نے وہ موقع جانے نہیں دیا تھا ایون کے ہپننگ کیمرے کے آگے آئی ایون کے ہپننگ بلکہ آن کیمرہ ہوئی کہ ایسی کوئی تھیرپی ہوئی ہے پھر سب سے زیادہ صفائیاں بھی اپنے ویلاغز کے اندر اپنے ریشنل ٹیلیویجن کے اوپر جعوید چودری صاحب نے دیا تھی اب یہ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا آپ کے اور ہماری نالج میں ہوگا وہ واقعہ کوسار مارکٹ کے اندر پی ڈی آئی کے خواتین ورکرز کے ساتھ بیسکلی پیش آیا کیونکہ ان کے موں لگنے کی کوشش کی گئی مبینہ طور کے اوپر جو اطلاعات آ رہی ہیں جو ہمارے سورسز ہیں جو ایف سکس مرکز کے اندر ہیں یا کوسار مارکٹ کے اندر ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ابتدا حنیف اباسی صاحب اور خواجہ سعید رفیق صاحب کی جانب سے کی گئے اس کے بعد خواتین نے ان کو ریسپونڈ کرنے میں تھوڑا تردد کیا بات توتو میمہ تک آگئی اور یہاں تک آگئی کہ چپیڑے پڑی مبینہ طور کے اوپر دو دو تھپٹ پڑے اور اس کے بعد لاتے گھونسیں اور پھر خواتین کو نیچے گرایا گیا جب خواتین نیچے گری ہیں تو پھر بھاگنے میں آفیت سمجھی گئی اب وہی جاوید چودری صاحب ہے جو حلیف اباسی صاحب کو اپنے شو میں بلاتے ہیں اور انہیں یہ کلین شیٹ دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا شروع میں آپ نے کلپ ملاحظہ کر لیا ہوگا اس کلپ کے اندر حریف اباسی صاحب کہتے ہیں کہ واقعہ ضرور ہوا دوسری طرف سے تو تڑاک تک گفتگو چلی گئی آئیں بائیں شائع ہوئی لڑائی تک نوبت نہیں آئی ہاتھا پائی تک نوبت نہیں آئی یہ پروپیگنڈا ہے تو باپ سوچئے کہ جس شخصیت نے سینیٹر افنان اللہ خان کو شیر افضل مروض سے تھیراپی ملنے کے بعد اس کو آن کیمرہ کلین چٹ دینے کی کوشش کی حالانکہ واقعہ بھی آن کیمرہ ہوا تھا تو ایسا واقعہ جس کی آن کیمرہ ابھی تک کوئی کلپنگ سامنے نہیں آئی ہو سکتا ہے بعد میں آ جائے جس کی کوئی پکچر ابھی تک سامنے نہیں آئی ہو سکتا ہے بعد میں آ جائے اس میں بھی حنیف اباسی صاحب کو ٹی وی پر بلا کر وہ کلین چٹ دے رہے ہیں تو سلام علیکم سر کیسے کر لیتے ہیں سر جی کیسے کر لیتے ہو یار ملکہ یہ حد ہوتی ہے آپ کو خود پتا ہے کہ آپ پبلک میں نہیں نکل سکتے آپ کو آئیڈیا ہے حالانکہ میں اس افسوسناک واقعے کو بھی کنڈیم کرتا ہوں اس طرح کے واقعات جو کہ گاہ بگاہ ہوتے رہتے ہیں ان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں میں اسے افسوسناک اور علمیہ گردانتا ہوں ہماری سیاسی تاریخ کا لیکن جن لوگوں نے باقاعدہ طور پر شب خون مارا ہے مینڈیٹ کے اوپر وہ آپ اور ہم سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں تو پھر پبلک کے ریاکشن کے لیے بھی وہ لوگ تیار رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بغیر پبلک کے ریاکشن کے انہیں ساپ ستھرائی کے ساتھ کلین چٹ دیا دی جائے اور ڈرائی کلین کر دیا جائے اب ایک نیا فارمولا ہم سب کے سامنے آ چکا ہے اور وہ ہے میاں شباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ صدر مملک جناب آصف علی زرداری اور پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ اب دیکھیں جو کرپٹ رولنگ الیٹ کے کڈز ہوتے ہیں یا چائرڈ ہوتے ہیں وہ اپنے محار پر سوچتے ہیں اس سے زیادہ کم پر کمپروائز نہیں کرتے میں اس کی ایک ایک ایگزمپل دیتا ہوں اس کی ایگزمپل یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آتے ہی دو تین علانات کا ڈالے وہ کیا ہے کہ میں نے جو ڈٹ سیٹفیکیٹ جو ہے وہ گھر تک دور سٹیپ پر پہنچایا جائے گا پھر ہم ایک ائر ایمبولنس سروس کے اپتتاہ کر رہے ہیں یہ میرے سننے میں آئی ہیں اس میں تصدیق کر دیجئے گا اگر اس میں کوئی بات غلط ہو تو اب ایک ایسا ملک جہاں ایک ہی دن میں لائف سیونگ ڈرگز اگر وہ نہیں بھی ہیں تو عدویات عام معمولی بیماری کی عدویات ان کے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اسی دن ایک متوقع یا ممکنہ وزیرحالہ پنجاب یہ اناؤنس کرتی ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی سلم ایریہ میں رہتے ہوں لوگ بھوک افلاک ننگ سے مر رہے ہوں ان کے پاس کھانے کیوں پیسے نہ ہو اور ان کے بیچوں بیچ سلم کے اندر ایک فائیو سٹار ریسٹورانٹ کھڑا کر دیا جائے کہ لوگ شاید اس سے مستفید ہوں گے ان کا سٹینڈر بڑا بڑھانا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ سٹینڈر کیسے ریز کریں گے آپ نے سب سے پہلے تو ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ سٹینڈر ریز کیجئے گا تو اشرافیہ اشرافیہ کیلئے سوچتے ائر ایمبولنس کی ضرورت کسے ہوگی جو ائر فری ائر ایمبولنس کون دیتا ہے بھائی آپ کے پاس نارمل ایمبولنس فری میں نہیں ملتی بڑے مشکل حالات ہیں ملک کے اندر اس کے پیٹرول کے لیے الگ سے وہ پیسے چارج کرتے ہیں آپ ائر ایمبولنس فری دے دیں گے لوگوں کے ساتھ آئے ایک ملک کے اندر جہاں پر صحت کا دس لاکھ روپے کا مست مل رہا تھا وہ آپ نے رکوا دیا اور بنیادی جو ضرورت کی عدویات ہیں ان کے قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں ائر ایمبولنس اس کی مثال بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو ایک روپیہ نہ ہو اور آپ کہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے شہر میں پیزا شاپ کھول رہے ہیں آپ وہاں سے پیزا لے سکتے ہیں اس کے پاس ایک روپیہ نہیں ہے ایک دھیلہ نہیں ہے لیکن وہ دو ہزار روپے کا پیزا ضرور خرید سکتا ہے یہ آپ اس کو آفر کر رہے ہیں تو یہ مائنڈ سیٹ ہے جو الیٹ کلچر سے باہر نہیں نکل پاتا تو ائر ایمبولنس سے فیسلٹیز کس کو ملیں گی آپ کو ہمیں پتا ہے الیٹ کلچر اس سے فائدہ اٹھائے گا بناونا پھر شوکت خانم جیسا کوئی پروجیکٹ لنگ پتا جائے جو پچیس سال سے تیس سال سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے لوگ بلا تردد اعتماد کر کے اس میں اپنی زکاة دیتے ہیں تو بڑا ڈیفرنس ہے انڈرسٹینڈنگ کا اور اپینین کا اچھا اب آ جاتے ہیں ایک تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ جوید چودری صاحب نے کیا کر دیا وہ کسی کو بھی کلین چٹ دے سکتے ہیں اس کو کیسے کر لیتے ہو یار ہم کر لیتے ہیں ایک ہماری عدلیہ جہاں پر آپ اور ہمیں عدلیہ کے نظام انصاف کے اوپر تھوڑا اعتراض ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے وہیں کچھ ججز ہیں جنہوں نے اپنا نام مطلب میری نظر میں ان کا نام گینریز بک آف ورڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کیسے جیسے چیف جسٹس اندھ ہائی کورٹ نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا میں پڑھ رہا تھا میں ہل گیا یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میں ماذا چاہتا ہوں میں ٹریول کر رہا ہوں تو اس لیے کئی پہ بھی بیٹھ کے میں ویلوگ کر دوں گا ابھی ایک دو دن تو اس پہ آپ نے مائنڈ نہیں کرنا اور آج میرے خیال میں آج بائیس تاریخ ہے اور بائیس تاریخ کا یہ پہلا ویلوگ ہے اگر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر عوضے باٹنے تھے تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بولا ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بندش کے کیس میں ریمارکس دیئے کہ جیسے الیکشن کروائے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا تاریخ کر رہی ہے اگر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر عوضے باٹنے تھے تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی یہ سٹیٹمنٹ یہ ریمارکس یہ بڑے زومانی وقت کے اوپر بڑے ٹائم کے اوپر آئے ہیں ایک ایسا وقت جہاں ہر چیز زوم آنی چل رہی ہے اس موقعے کے اوپر یہ ریمارکس بڑے ٹائم لی آئے ہیں اب ان کو کوئی امپورٹنس دیتا ہے نہیں دیتا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پروینسز کی کوٹس ہوتی ہیں وہ فیڈریشن کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہوتی وہاں پہ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا جائے گیا سپریم کورٹ میں تو وہ سرزنش ہو جائے گی تو یہ والا معاملہ جو ہے بڑا انہیں اجاگر کیونے کا کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بندش کے خلاف درخواست پر سمات کر رہا ہوں جس دوران چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ارماز دیئے کہ جیسے الیکشن کروائے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح الیکشن ہوئے انٹرنیٹ یہاں بھی نہیں چل رہا وہاں بھی نہیں چل رہا لگتا ہے جس طرح کے الیکشن کروائے ہیں بندر بانٹ کر کے کبر پر پھول نہیں چڑھا دیتے اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ملک کے صوبے کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ فرما رہے ہیں تو آپ سمجھئے کہ ایک عام آدمی کتنا پھر aware ہے اور کتنا حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے انڈسٹینڈ کرتا ہے کہ ملک کے اندر چل کیا رہا ہے انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ہم ایک نیوکلیو پار ہیں ہمارے پاس ہر طرح کے وسائل موجود ہیں ہم 4G سے 5G کی طرف جانے جا رہے ہیں ہمارا IT minister VPN لگا کے ٹویٹ کر کے بتاتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ فیسلیٹیز کیا دینے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر آپ موٹر بیز پر ٹریول کر کے دیکھ لیں آپ کو یہ جو موبائل نیٹور پر انٹرنیٹ پروائیڈر کامپنیز ہیں ان کے انٹرنیٹ چلتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے آپ ایک ٹویٹ تو کجا آپ ایک پوسٹ نہیں لگا سکتے آپ کو یہ ویڈیو پلئے نہیں کر سکتے یہ حالت ہے منوپلی ہے پھر اگر پی ٹی سیل نیٹ لینے اس کا بھی جو تین ہزار روپے کی چیز تھی اس کا بل اب دس ہزار ہو چکا ہے لیکن آپ کو وہ نیٹ سرویس نہیں ملتی آپ کو وہ جو بی ایسل سسٹم ہے اس کے قریب لے جا کر فون کھڑا کرنا پڑتا ہے تاکہ ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہو سکے یہ تو حالات ہیں آپ کے ملک کے دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے پڑوسی مخالف ملک کے ساتھ کمپیرزن کا وہاں ایک دن کے اندر جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہیں وہ آٹھ سو انسٹھ بلین ڈالر تک جا پہنچتی ہیں ایک دن کے اندر اور ہمارے ہاں پچھلے پانچ چھ دن سے ٹویٹر یعنی ایکس وہ معطل ہے وی پی ایم کے بغیر آپ نہیں چلا سکتے پوسٹ نہیں کر سکتے مطلب یار اس ملک کے اندر کوئی شرم حیاء نام کی چیز باقی بچی ہے یعنی ان سٹوڈنٹس نے پڑھنا ہے یونیورسٹیز کے ایکزامز آنے ہیں اے لیولز او لیولز کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے چھوٹی کلاسز کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ملک کے آپ دوبارہ ہمیں کس کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں دو ٹکے کی اسی لیپ کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا اچھا جی آج ابھی ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ ویلوگ اپلوڈ ہو رہا ہو سکتا یہ ہو بھی چکا ہو الیکشن کمیشن میں دھاندلی کے الزامات پر تحقیقات کمیشن آج الیکشن کمیشن کو ریپورٹ پیش کرے گا کونسے تحقیقات کمیشن جب وہ چٹھا صاحب نے بیانات دیئے تھے تو اس کے بعد ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی تھی تو وہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے آج اپنی ریپورٹ کس کو پیش کرے گی الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی کونسے الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی اس سے الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی جس الیکشن کمیشن نے چٹھا صاحب کے انکشافات کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد یہ پریس ریز جاری کر دیا تھا کہ ہم ان کے الزامات کی تردید کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی پھر شام کو آن لائن کمیٹی کے اجلاس ہوتا ہے رات ساڑھے درست مجھے پھر پریس ریز آتا ہے کہ ہم نے تین رکنی کمیٹی بنا دیجئے جو تحقیقات کرے گی اب اس الیکشن کمیشن کو وہ تحقیقاتی کمیٹی اپنی ریپورٹ جمع کرانی جا رہی ہے جس الیکشن کمیشن نے چٹھا صاحب کے الزامات کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد انہیں الزامات کی تردید کر دیتی شاید دنیا کے نقشے کے اوپر وائد ملک ہوگا جس میں جو شخص خود چوری کرتا ہے وہ ہی اپنی تحقیقات کر رہا ہوتا ہے دنیا کے نقشے پر شاید وائد ملک ہوگا شرم آیا نام کی چیز نہیں ہم وہ لوگ ہیں جو کرپشن کو پروموٹ کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو چور اچکوں کو اپنا لیڈر بناتے ہیں ہم وہ شخص ہیں جو چور اچکوں کو اپنا لیڈر بنانے کے بعد ہم اس کے پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں ان کو عدالتوں میں ریسیب کرتے ہیں ان کے پھولوں کی پتیاں پرساتے ہیں اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو وہ کرتا دھرتا ہو وہ امیر المومنین جیسی شخصیت ہو امیر المومنین جیسی شخصیت ہو وہ پارسہ ملے ہمیں ہر لحاظ سے لیکن ساتھی ساتھ بیق جمبش کلم اس کے اندر چوروں والی خاصیتیں بھی ہونی چاہیے تو پھر وہ تمام بچے جو اس سال گریجویٹ ہو رہے ہوں گے پوسٹ گریجویٹ ہو رہے ہوں گے ڈاکٹریٹ کر رہے ہوں گے یا میڈیکل کالجز انجننگ یونیورسٹی سے پڑھ کر فارغ تحصیل ہو رہے ہوں گے انہیں صوبے کا گورنر پلس وزیراعلا یا پھر وزیراعظم پاکستان یا شدر مملکت ان کی جانب سے جب سرٹیفیکیٹ مل رہے ہوں گے تو پھر یہ شرم سے شرم نہیں جھکائیں گے تو کیا کریں گے جب بندر بانٹ اس طرح سے ہوگی میرٹ کے اوپر مجھے بتا دیں پڑھے لکھے کسی بندے کو آگے تو آنے نہیں دیا جاتا آنیسٹ بندے کو آگے تو آنے نہیں دیا جاتا آپ کسی چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ سے لے کر بڑے ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں آپ کو حالات یہ ملیں گے بغیر پیسے دیئے آپ کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور پڑھا لکھا آنیسٹ چھوٹے علاقے سے ترقی کر کے بڑے علاقے میں اپنے خواب پورے کرنے والا دو منٹ میں چینل سے آپ آف ایر ہو جاتے ہیں بجا آپ سچ بولنے بلکل اسی طرح سے جس طرح انٹرنیٹ سے ایکس غائب ہو جاتا ہے وی پی این کے بغیر نہیں چل سکتے تو جو پڑھا لکھا اماندار بندہ بھی وی پی این کے بغیر نہیں چل سکتے اس کو کوئی چھتر چھایا بنا نہیں پڑتی ہے میں اس نظام کے خلاف علم بغاوت تو نہیں بلند کر سکتا لیکن کم از کم میں بول ضرور سکتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ہمیں آفرز نہیں تھی نیوز چینل سے آج بھی ہیں آج بھی اگر میں اپنی لائن چینج کرلوں جو کہ مجھے لگتا ہے میری right to choose ہے میری چوائس ہے کہ میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں میری یہ چوائس کو سلب نہیں کر سکتا تو اگر آج میں اپنا opinion چینج کر دوں آج میں کسی بڑے چینج پر کسی بڑے پیکج کے اوپر بیٹھا ہوں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی اس کو realize نہیں کرتا understand نہیں کرتا ایک دو statement ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں عوام کے آواز کو دبایا گیا ہے عوام کے mandate کو تبدیل کیا گیا اگر ہم نے اس بار کوئی بڑا فیصلہ نہ کیا تو لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد اٹھ جائے گا اٹھ چکا ہے حضور والا جمہوریت سے اعتماد اٹھ چکا ہے اس کی reason یہ ہے کہ اس دفعہ جو vote یعنی support vote میں translate ہوا ہے دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں ہمارے so-called نظام کی عوام نے وہ جو vote میں translate ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگری دفعہ vote دینے کے لئے نکلے گا یا جو نیا بچہ جس کو پتا ہے کہ شام کو میرے vote کو hijack کر لیا جاتا ہے وہ نکلے گا کبھی نہیں نکلے گا ابھی آپ لاکھ طریقے سے یہ چیز inculcate کر دیں کہ سب گوڑی گوڑی ہے اور اب move on کر لینا چاہیے لیکن اس بچے نے اس چیز کو accept نہیں کرنا اس نوجوان نے اس چیز کو accept نہیں کرنا اس دن وہ accept کریں گے جس دن ان کا mandate ملتا ہونے در آئے گا تو یہ مایوسی کس نے پھیلائی ہے ہم نہیں پھیلائی ہے ہم خود مجبور کر رہے ہیں اپنے نوجوان کو ملک چھوڑ کے چلا جائے ہم brain drain کے لئے خود راستہ کھول رہے ہیں چودری غلام حسین صاحب ٹی وی پہ بیٹھے تھے ویسے تو سولہ سترہ اینکرز ہیں جن کو آف ائر کیا گیا ان کا بھی میں سن رہا ہوں کہ ان کو بھی آف ائر تقریباً کر دیا گیا لوگ کہہ رہے ہیں چھٹیوں پر چلے گئے ہیں تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک نیا ڈراما ہے کمرشل انٹرس بیسک میڈیا ہے تھوڑا بہت بول لیتا تھا کیا فرق پڑتا ہے جب کرنی اپنی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے سوشل میڈیا بھی بولتا رہے گا کیا فرق پڑتا ہے جب کرنی ہے اپنی جب ڈیسائیڈ ہے ایک بات جو میں ڈیر سال پہلے آپ کو بتا رہا تھا شباز شریف وزیراعظم ہوں گے عزرداری صدر ہوں گے ڈیر سال پہلے آپ میرے وی لوگ دیکھ لیں جہا کے تو اس کا مطلب ہے ہم انفرمیشن بیسڈ انالیسز کر رہے تھے نا اگر ہمیں پتا تھا تو پبلک کے ہاتھ اتنی مات پیٹ یہ وہ ڈرامی بازیاں ہیں ان کو گرفتار کرنا اور دس چیزیں اور پھر یہ وی پی این لگا کے وہ بچارے پوسٹیں کر رہے ہیں کرنے کی ضرورت کیا ہے کریں آپ اپنی جس جس نے کرنا ہے جس نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے وہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ڈسکلیمر جی اگر میری کسی کا بات بری لگی تو مازد زیادہ بری لگی تو انتہائی مازد میں ٹھوڑا ٹرائیول کر رہا ہوں اسی طرح کے ویلوگ دیکھ دو دن آتے رہیں گے لیکن کانٹیکٹ میں ضرور رہوں گا یادی جگہ اسلام علیکم ورمت اللہ وبرکاتہ